اسلام علیکم میں ڈسکس کروں گا اور یہ دونوں پوائنٹس بچوں کو سمجھانے والے نہیں ہیں بلکہ پیرنٹس کے سمجھنے والے ہیں یعنی ابھی بچوں کو مائنٹ سے نکال دیں کہ آپ نے ان کو کچھ سمجھانا ہے یعنی اگر وہ زدی ہیں تو ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے ابھی میرا سارے کا سارا فوکس پیرنٹس پہ ہے یا ان ٹیچرز پہ ہے جو ایسے بچوں کو فیس کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ یہ مائنٹ میں رکھیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ واقعی بچے زد کرتے ہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ بچے نہیں ہم زد کرتے ہیں یعنی ہم ڈاٹے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنے دینی تو پھر نہیں کرنے دینی یعنی بچے نے آپ کی بات نہیں مانی بچے سے آپ نراز ہیں یا بچے نے کوئی ایسی چیز کام کر دیا یا چیز توڑ دیا ہے جس پہ آپ اس سے ہفہ ہیں اب وہ اپنی جائز جمانڈ آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس زد میں کہ اس نے چونکہ یہ چیز توڑی ہے اس نے میری بات نہیں مانی یا نرازگی کی وجہ سے آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے تو یہ آپ کی زد ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ تیع کرنا ہوگا as a parents, as a teachers کہ ہم جس چیز کو لے کے بچے کو منع کر رہے ہیں کیا واقعی ہی یہ ایک جائز چیز ہے میں کیا واقعی وہ چیز ہمیں بچے کو نہیں دینی چاہیے یعنی آپ کی زد یا آپ اگر بچے کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کی ایک جائز اور solid reason ہونی چاہیے یعنی اس میں یہ مسئلہ تو ہونی چاہیے کہ اس چیز کے کرنے سے واقعی میرے بچے کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے میں یہ چیز نہیں کرنے کی اجازت دے رہا تو سب سے پہلے آپ نے یہ clear کرنا ہے کہ کہیں آپ زدی تو نہیں ہیں اور پھر جب آپ کو clear ہو جائے کہ نہیں آپ جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ آپ کی زد نہیں بلکہ واقعی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے تو پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ اس بچے کو یہ سمجھے کہ جس بچے کی زد پوری نہیں ہو رہی اور آپ پوری نہیں کریں گے تو اس کی کیا کہفیت ہوگی definitely وہ ٹوٹے گا aggression میں آئے گا وہ آپ سے روٹنے کی کوشش کرے گا وہ اونچا بولے گا وہ گصہ کرے گا تو آپ نے پھر جب آپ نے یہ انکار کر دیا کہ بیٹا آپ کی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرنے جا رہی یا نہیں کرنے جا رہا تو پھر آپ نے اس سارے factors کو ان سارے factors کو mind میں رکھتے ہوئے بچے کو understand کرنا ہے اور بچے کو understand کرنے کا یہ طریق ہے کہ آپ اس کو عزت دیں کہ بیٹا میں آپ کی یہ خواہش یا یہ جو آپ کی demand ہے یہ پوری تو نہیں کر سکتی لیکن بیٹا آؤ پاس بیٹھو میں آپ سمجھتی ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو گصہ کریں لیکن بیٹا میرے پاس بیٹھ یعنی اس کو عزت دیں اس کو گلے سے لگائیں اس کو سمجھیں اور اس کی aggression کو سمجھیں اگر وہ گصہ کرے گا اگر وہ وقتی طور پر روئے گا تو اس کو سمجھیں یہ ایک natural response ہے اس پہ بہت سے parents یہ کرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ الٹا وہ response hard response اور harsh response دینے لگ جاتے ہیں یعنی الٹا وہ گصہ کرنے لگ جاتے ہیں نراز ہونے لگ جاتے ہیں تو ایک آپ اس کی زدنی پوری کر رہے الٹا آپ اس کی self esteem کو hurt کر رہے ہیں تو یہ self esteem نہیں hurt کرنی تو اب اس سے اگلا point ہی ہے کہ جب بچہ ایسے وعویلہ کرتا response غالے بہت زیادہ شور ہوگا کرتا ہے روتا ہے تو جب آپ نے انکار کر دیا ہے کہ بیٹا میں آپ کی یہ demand پوری نہیں کروں گی تو پھر آپ نے نہیں کرنی اگر اس کے رونے کی وجہ سے اس کے شور کی وجہ سے اگر آپ نے وہ demand پوری کر دی آپ اس کی زد کو کبھی توڑ نہیں سکے گے تھوڑا سا مشکل ہوگا definitely اس لمحے میں کہ جب بچہ آگے سے aggressive ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے یہاں وہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ sensitive ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا tough time ہوتا ہے ماں باپ کے لئے یہ بیئر کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن دیکھیں آپ کار کی ہو رہے ہیں اپنے بچے کی بہتر ہی کار رہے ہیں اگر آپ اس کو موبائل زیادہ use نہیں کرنے دے رہے جس میں اس کا فائدہ ہے نا اگر آپ اس کی کوئی ایسی حاہش جو آپ کو لگتا ہے اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کو پوری نہیں کر رہے تو اس کی بہتر ہی کے لئے کار رہے ہیں تو اس کی بہتر ہی کے لئے اگر وقتی طور پر اس کو تھوڑی سی مشکل درپیش ہے تو it's okay اس کو بیئر کریں تو point number two یہ ہے کہ بچے کو آپ سمجھیں اور آپ اس کی زد جس کو آپ نے انکار کار دیا ہے آپ اس سے آپ نے پھرنا نہیں ہے یعنی اس کی زد کے آگے سرندر نہیں کرنا کہ وہ رو رہا ہے تو چلو مان لیتے ہیں نو اس طرح آپ کبھی بھی اس کی زد نہیں توڑ سکیں گے اور اس کی عزت کو بھی ملحوظے ہاتھ تر رکھنا ہے ایک تو اس کی زد پوری نہ کریں اور اوپر سے اس کی self esteem hurt کریں تو یہ چیز بھی نہیں کرنی اگر آپ یہ دو پوائنٹ سمجھتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے اور ان کی زد کو توڑنے میں کافی ہاتھ تک کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں ایک بار میں پھر repeat کر دوں بچے پہ فوکس نہیں کرنا ان دونوں پوائنٹس کا تعلق آپ سے ہے اور آپ نے خود ہی پہ فوکس کرنا ہے موسیقی موسیقی